دوستو پٹنا بیہار راج کی رازتھانی ہے یہ ایک پرچین شہر ہے جسے اتحاس میں پاتھلی پتر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ شہر گنگا ندی کے کنارے بسا ہوا ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو پٹنا شہر میں ان فیمس جگہ کے بارے میں بتائیں گے جہاں آپ کو ایک بار ضرور جانا چاہیے تو آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں ویسے پٹنا میں گومنے کے لئے آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر جگہ مل جائیں گی لیکن اگر آپ اس شہر میں سیر کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو پٹنا سنگرحال ہے جانا نہ بھولے اس جگہ کو جادو گھر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں آپ کو پچاس ہزار سے ادھیک درلپ کلا وسوے دیکھنے کو مل جائیں گی ہم بات کر رہے ہیں پٹنا میں گھومنے لائے ایک جگہ کے بارے میں تو آپ کو بتا دے کہ گول گھر ضرور جائیں یہ جگہ پٹنا کا ایک پرمکستان ہے گول گھر کی خاصیت کی بات کرے تو اس کا نرمار 1786 میں کیپٹن جان گورستن نے ایک گودام کے روپ میں اناج کا اناج رکھنے کے لئے کروایا تھا یہ جگہ 145 سیڑھیوں سے گھرا ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ گول گھر کو پٹنا کی اس سمیہ کی سب سے اوچھی عمارت مانا جاتا ہے دوستو اگر آپ پٹنا میں گھومنے جا رہے ہیں تو مہاتما گاندی سے تو بھی ضرور جائیں یہ بھارت کا دوسرا سب سے بڑا پل ہے جو 5 کلومیٹر تک لمبا ہے اس پل کا نام بھارت کے راست پیتا مہاتما گاندی کے نام پر رکھا گیا ہے آپ پل کے اوپر سے گنگا نتی کے شاندار درش کو دیکھ سکتے ہیں دوستو پٹنا میں سیر کرنے کے لئے سنجا گاندی جو بھی سب سے اچھا ہے یہ چڑیا گھر پٹنا میں گھومنے کی ایک اچھی اور پراکرتک جگہ ہے یہاں آپ ٹوائے ٹرین کا بھی آنند لے سکتے ہیں ساتھ ہی اس چڑیا گھر میں موجود الگ الگ جانوروں کا بھی دیدار کر سکتے ہیں دوستو آپ کو پٹنا شہر گئے ہیں یا نہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسا ہی انفرسنگ ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو تراند سبسکرائب کریں